ساتھی اپنے ذہن میں بڑھا لیں یہ جو بار بار انفیشن کریئٹ ہوتا ہے اور سوالات ہوتے ہیں اور ساتھی اور ذبہ داران ہی ایک دوسرے سے یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہماری بہنوں میں بھی یہ ڈسکیشن چل رہا ہوتا ہے کیا فرانہ آ رہا ہے کیا فرانے صاحب آ رہے ہیں کیا یہ گہتی ہونے جا رہی ہے کیا کسی کو ذبہ داری مل رہی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کو متحد ہونا ہے اس کے لیے یہی فورم ہے یہی اینکی ایم ہے اس کے علاوہ کوئی اینکی ایم نہیں ہے مہاجروں کی واحد نمائندہ جماعت اینکی ایم پاکستان ہے عوام کی نمائندہ اور پارلیمالی سیاست میں بھی اگر موٹ ملے ہیں تو وہ اینکی ایم کو ملے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک کم ہوا ہے ہماری سیٹے شکنے کے باوجود بھی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہمیں ساڑھے سات لاکھ ووٹ پڑا تھا اور دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں سات لاکھ ووٹ پڑا تھا جب اعلانات ہو رہے تھے کہ بائی کارٹ کیا جائے گا ایم پی ایم کو کوئی ووٹ نہ دے لندن سے اعلانات ہو رہے تھے اس کے باوجود ساڑھے سات لاکھ ووٹ پڑے تھے وہ الگ بات ہے کہ ہماری سیٹے ہم سے چھین لی گئی تو اینکی ایم کی واحد نمائندہ جماعت یہ ہے اور کیسا اتحاد کس بات کی ایک جہتی بھائی ایک زبان سے آپ بولتے ہو کہ سب کو ملنا چاہیے اور اسی دن آپ الیکشن کمیشن میں اینکی ایم کے خلاف انٹرپارٹی الیکشن کے خلاف پیڈیشن لگا دیتے ہو شرم نہیں آتی آپ کو یہ بات کرتے ہیں آپ اسی دن ہمارے خلاف پیڈیشن لگا رہے ہو اور بول رہے ہو کہ سب کو مل جانا چاہیے اور پوزیشنز بھی تیہ ہو رہی ہیں آپ نے سب نے میڈیا پر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہہ رہے ہیں کہ فلانہ جو ہے وہ تایا بن جائے کوئی اپو بن جائے کوئی چچا بن جائے کوئی بھکو بن جائے یہاں اینکی ایم میں سب برابر ہیں نہ ہم نے سے کسی کو نہ آپ نے سے کسی کو نہ کسی کو تایا بننے کا شوق ہے نہ اپو بننے کا شوق ہے اینکی ایم ایک ہے اور اینکی ایم کی واحد مائنگ دیواز اس کی رابطہ کمیٹی جہاں بیٹھی ہے اس کے طبعہ مجمہ داران اور طالبان یہ سامنے بیٹھے گئے جو آج یہاں بیٹھے یہ بات بار آنے والی ہے اور جس کو اس آواز کا انتظار ہے تو جائے بوشی سے کہ یہ ارادی اور اختیاری فیصلہ تھا اور اس فیصلے سے بابسی کا کوئی راستہ نہیں اگر اس حوالے سے کوئی ابھام ہے اور بے چینی ہے اور خوف ہے تو پھر گھر پہ بیٹھنا ضروری ہے سرکوں میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں بچھ گئی اور ہماری آواز کا انتظار ہے مہاجر قوم کو بھی سندھ کے شہری علاقوں کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی یہی آوازیں جو مل کر لگے گی تو راستہ بھی نکلے گا شراغ بھی دوبارہ تشکیم کروائی جائے گی وہ کی جنگ بھی صحیح سے تمہیں لڑی جائے گی آج کا ایوان فریسرہ کر دے کہ میڑی اور آپ کی آیاوہ کسی اور آواز کا میں انتظار نہیں ہے بتا دیجئے اے کسی کو ہم اپنے حصے کی جنگ مورچے پہ کھڑے ہو کے لڑے ہیں ہم نے وقت زائے نہیں کیا ہے وہ گلری بھی ہے اینکیو ایم بھی ہماری بھی یہ اینکیو ایم بھی ہماری آپ سب کی ہے لیکن آپ سے اور ہم سے زیادہ ہمارے آنے والی نسلوں کی امانت ہے جو ہمارے حاصل ہے اور کوئی بھی سمجھتا ہے جو آج میں بات کر رہا ہوں یا نربائی کر چکے ہیں اس سے الگ کسی بات کی گنجائش ہے تو اینکیو اینکیو ایم میں اپنے فیصلے کرنے کا سب کوئی ہوگا ہے اور مرجم شماری میں ہمارے ساتھ ہاتھ ہوتا رہا ہے ڈنگی ماری جاتی رہی ہے کم گنا جاتا رہا ہے ہمیں تھوڑے موٹے نعرو اور بیانہ سے آگے نہیں گئے الحمدلہ آپ کی ہے یہ وہ قوم ہے جو تولی جاتی ہے اس کا اپنا وزن ہے اس کی اپنی تاریخ ہے